بسم اللہ الرحمن الرحیم آج دس محرم تاریخ اسلام کا ایک بہت بڑا واقعہ رنوہ ہوا قرآن عرض پر سال کے پہلے مہینے دس محرم کو اور اسلامی کلندر کے آخری مہینے دس ذلحج کو دو ایسی قربانیاں ہوئی جو عمر اور عمل کے معاملے میں سنیری حروف سے لکھی جاتی ہیں سال کے ابتدا میں زوبہ کربلا کے حوالے سے اور سال کے ادہا میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے حوالے سے یہ دو ایسے زبیہ ہے جن کے مقدس وجود سے قرآن عرض کے اوپر ایک تاریخ لکھی گئی ایک قربانی کا فلسفہ لکھا گیا دراصل دونوں زبیہ نے اپنے اپنے مقام کو اجاگر کیا حضرت عبراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کے منصب سے نوازنا تھا اور انہیں حکم دیا کہ آپ اپنے بیٹے کو لکھتے جگر کو زباہ کریں اسی طرح حضرت امام عالی مقام کو سید الشہداء کے آلہ و عرفہ اہدے سے نوازنا تھا اور ان کی قربانی دس محرم کے دن اللہ رب العالمین نے شہادت کے ذریعے انہیں بلند کیا اور اپنے دین کو دکھار کے دکھایا کہ حسین کا سر مبارک کٹ تو سکتا ہے لیکن چھک نہیں سکتا دونوں قربانیاں دنیا کے لیے نہیں تھی یہ یاد رکھیں دونوں قربانیاں اللہ کی رضا کے لیے تھی اللہ کے دین کے لیے تھی حضرت ابراہیم خلیل اللہ بن رہے تھے حضرت اسماعیل کی جد مبارکہ سے آقا دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا اور آقا دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے نکھار کے لیے حضرت سین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید ہونا پڑا عمام علی مقام کو کتن کسی بھی ریفرنس سے کسی عہدے کی خواہش نہ تھی انہوں نے اپنا سر یدید کی بیعت کے معاملے میں اس کی اہلیت کا نہ ہونے کے کو بد نظر رکھ کر کہا کہ یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ جو شخص نہ اہل ہو اسے حکمران بنا دیا جائے اسے مسلمانوں کا امیر بنا دیا جائے سیدنا امام علی مقام نے اپنا سر کٹوا تو دیا لیکن جھکا نہیں دیا اور ایک عمر و عمل بن گیا کہ حق کے لیے دین کے لیے سر کٹ تو سکتا ہے سر جھک نہیں سکتا افسوس یہ ہوتا ہے کہ ہم نے پاکستان کو لا الہ الا اللہ کے نام بن لیا تھا لیکن افسوس ہم اپنے قول اور عمل سے پھر گئے اور ہم نے یہاں پر لا الہ الا اللہ کا نظام نہ نافذ کیا سبحانہ رب کا رب العزت اببہ یصفون والسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین